ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آیت القرصی قرآن مقدس کی بہت ہی عظیم الشان اور فوائد و برکات والی آیت ہے جو انسان بھی آیت القرصی پڑھتا ہے اس کو بہت ہی زیادہ فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں نماز کے بعد بھی آیت القرصی پڑھنے کے بارے میں آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بیان فرمائی ہیں آج میں آیت القرصی کی دو حیران کر دینے والی فضیلتیں بتاؤں گا اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ فضیلت سن کر کے آپ ضرور آیت القرصی پڑھنے کو اپنی عادت بنا لیں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیں صحیح طریقے سے سمجھیں آیت القرصی کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت اس کو ضرور پڑھا کریں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ ہے من قرأ آیت القرصی فی دبر کل صلاة لم يمنعه من دخول الجنہ الا الموت ومن قرأہ حین يأخذ مدجعہ آمنہ اللہ علا دارہ ودار جارہ وَأَهْلِ دُوَيْرَاتٍ حَوْلَهُ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی شخص ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھے تو اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف ایک ہی چیز روک سکتی ہے اور وہ ہے موت یعنی جیسے ہی انسان کو موت آئے گی وہ جنت میں ضرور جائے گا اور آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں اسی حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص آیت القرصی کو سوتے وقت پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر اس کے پروسیوں کے گھر اور اس کے گھر کے آس پاس جو بھی گھر موجود ہوں سب کو اللہ تبارک و تعالی اپنے امان عطا فرمائے گا سب کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے گا تو آیت القرصی کی یہ دونوں فضیلتیں بہت ہی امدہ ہیں ہر نماز کے بعد آپ آیت القرصی پڑھنے کو اپنی عادت بنائیے دب نماز آپ کمپلیٹ کر لیں یا فرض نماز کے بعد فوری طور پر اگر آپ پڑھتے ہیں تو بھی اس کا ثواب ملے گا لیکن اس سے پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ وظائف اور اسی طریقے سے اوراد جو ہیں نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد کیے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ علماء کرام اور فقہ کرام نے فرمایا ہے کہ جن نمازوں میں فرض نماز کے بعد سنتیں اور نوافل ہیں ان میں سنتوں اور نوافل کو پورا کرنے کے بعد اوراد وظائف کیے جائیں اور جن میں سنتوں نوافل نہیں ہیں ان میں فرض نماز کے بعد فوری طور پر اوراد وظائف کیے جائیں تو آیت القرصی یہ تیسرے پارے کی پہلے صفحہ کی آیت ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحج القیوم لا تأخذوہ سنتم ولا نوم یہ پوری ایک آیت ہے جو بہت ہی شاندار آیت ہے اسی کے بارے میں آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت آیت القرصی پڑھ لے کہیں پر بھی جانا ہو تو وہ اپنے گھر واپسی پر حفظ و امان کے ساتھ آ جائے گا یعنی اسے راستے میں کسی طرح کی کوئی تکلیف کوئی دکت انشاءاللہ پیش نہیں آنے والی ہے تو آپ سوتے وقت اور خاص طور سے ہر فرض نماز کے بعد اور ایسے ہی اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو آپ اپنے گھر سے نکلتے وقت پڑھ لیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ حفظ و امان کے ساتھ اپنے گھر ضرور واپس آئیں گے تو آیت القرصی پڑھنے کے اپنے عادت بنائیے اپنے دوستو احباب کو بھی یہ بات بتائیے اس کے لئے آپ اس کلیف کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستو احباب کو شیئر کریں آپ کو بھی اس پر صدق جاریہ کا سواب حاصل ہوگا جو بھی لوگ اس کو دیکھ کر کے اس پر عمل کریں گے ان کو جو سواب ملے گا آپ کو بھی اس کا سواب انشاءاللہ ملتا رہے گا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ